آج ہم سورے انفال کرتے ہیں یہ آٹھوی سور ہے قرآن کی اور یہ نوے سپارے میں ہے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی من شیطان الرجیم شیطان مردوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا وہ سب سوال کرتے ہیں کہ آپ سے انفال کے متعلق انفال کیا ہے مال غنیمت جو جنگ جب جیتی جاتی ہے اور جو مال ملتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے آپ کہہ دیجی اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجی انفال یعنی مال غنیمت اللہ اور رسول کے لیے فتق اللہ پھر تم سب ڈرو اللہ سے واسلحو اور تم سب اصلاح یعنی کریکشن کرتے رہو ذات بینکم تمہارے آپس کے درمیان واتی اللہ ورسولہو اور اطاعت کرو یعنی کہا مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا انکنتم مومن اگر تم سب ہو ایمان رکھنے والے انم المؤمنون دراصل ایمان والے اللہزین وہ لوگ جو اذا ذکر اللہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا و جلت قلوبهم ڈر جاتے ہیں ان سب کے دل و اذا تلیت علیہم آیاتو اور جب پڑی جاتی ہے ان سب پر اس کی آیاتیں زادت ہم ایمانم یعنی زیادہ ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے ان سب کا ایمان وَعَلَىٰ عَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اور ان سب کے رب پر یتوکر یعنی وہ وان ان سب توقل کرتے ہیں یعنی کہ بھروسہ کرتے ہیں اب یہ کون لوگ ہے اس کا ڈیفنیشن آ رہا ہے اللہ زینا وہ لوگ جو یقیمون السلاطہ وہ لوگ جو قاف یامیم قائم کرتے ہیں نماز کو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُنَ اور اس میں سے جو ہم نے رزق دیا ان سب کو وہ سب نفق کرتے ہیں اولائقہ وہی لوگ ہے هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ وہی لوگ ہے وہ سب ایمان والے سچے یعنی حقیقت میں یہی ایمان والے ہیں لہم ان سب کے لئے درجات ہے لہم درجات اندر ربہم درجات ہے درجات اندر ربہم ان سب کے رب کے پاس وَمَغْفِرَتٌ اور مَغْفِرَتْ ہے وَرِزْقٌ اور رِزْق ہے قریم عزت والا وَرِزْقٌ قریم اور رِزْق ہے عزت والا قَمَا أَخْرَجَقَ جیسے کہ اس نے نکالا اگر رب ہے تو اس نے نہیں بولیں گے نکالا آپ کے رب نے مِمْ بَعْفِتِقَ آپ کے گھر سے بِلْحَقِّ حَقِّ حَقِّ کے ساتھ وَإِنَّ اور بے شک فَرِقٌ کچھ لوگ اگر ملا کے پڑھیں گے تو فَرِقَم میں صرف اکیلہ پڑھ لئے تھے فَرِقَن یعنی ایک فَرِق مِنَ الْمُؤْمِنِنَ ایمان والوں میں سے لَقَاحِرُونَ البتہ نا پسند کرنے والے یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جب آپ ہجرت کر رہے ہیں آپ کے گھر سے نکلے کا مطلب ہوتا ہے جب وہ ہجرت کر رہے ہیں تو کچھ ایسے بھی ساتھی تھے جو کچھ لوگ نا پسند کر رہے تھے اپنے گھر کو چھوڑ کے نکلنا يُجَادِلُونَ فِلْحَقِّ وہ سب جدال کر رہے تھے یعنی کہ جھگر رہے تھے اس کو آپ سے فِلْحَقِّ حق کے بارے میں بَادَ مَا تَبَيَّنَا كَأَنَّمَا يُسَارِقُنَا یعنی اس کے بعد يُسَاقُنَا اس کے بعد جو واضح ہو چکی تھی جیسے کہ جو وہ سب ساقو کا مطلب ہوتا ہے وہ ہاکے جاتے ہیں موت کی طرف الیل موتی موت کی طرف وہ ہم یا انظرون اور وہ سب دیکھ رہے ہیں اس کو یعنی کہ ہجرت کرنا اور جہاد کرنا ان لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ ابھی بس مری جائیں گے مطلب موتی کے طرف ان کو ہاکا جا رہا ہے وَإِذْا يَعِيدُكُمُ اللَّهُ اور یاد کرو جب عید آرہا ہے یعنی وَاوْ عَيْدَال اس کا وَاوْ اجْوَف ہو چکا ہے جب وعدہ کر رہا تھا تم سب سے اللہ احدا تائفتنی دو گروہ میں سے ایک سے انہا یہ کہ وہ لکم تمہارے لئے وَتَوَدُدُّونَ اور تم سب چاہتے ہو اَنَّا غَيْرَ ذَاتِ شَوْقَتِي تَقُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ یہ کہ وہ تمہارے لئے اور تم سب چاہتے تھے یہ کہ ذات شوکتی کا مطلب ہوتا ہے بنا کاتے والے یعنی بنا ہتھیار والے تَقُونُ ہو جائے لکم تمہارے لئے وَيُرِيدُ اللَّهُ اور چاہتا تھا اللہ اَيُّهِقَ الْحَقَّ کہ وہ ثابت کر دے حق کو بھی کلمات ہی اس کی کلام کے ذریعے وَيَقْتَعَ دَابِرُ الْكَافِرِينَ اور وہ کتا کر دے یعنی کات دے جڑے جڑے کافروں کی لِيُهِقَّ الْحَقَّ وَيُبْتِلَ الْبَاطِلَ تَاکِ وہ حق حق یعنی کہ ثابت کر دے حق کو اور وہ باطل کر دے یعنی نابود کر دے باطل کو وَلَوْ كَرِحَ الْمُجْرِمِنَ اور اگرچہ نہ پسند کرے مجرم مجرمون یعنی جرم کرنے والے مجرم استستغیثون یاد کرو جب یہ اس کے اندر دیکھئے کیا روٹ آ رہا ہے غین یاسین غیس یعنی کہ فریاد کر رہے تھے ربکم تمہارے رب سے فَسْتَجَابَ لَكُمْ پھر اس نے جیم علف بے نے جواب دیا یعنی کہ قبول فرمایا تمہارے لئے یعنی کہ جب اللہ سے مدد مانگ رہے تھے تو اللہ نے قبول فرمایا انہی بے شک میں انہی بے شک میں انہیے کہ میں ممددکم میم دال دال آ رہے مددہ کر دوں گا یعنی بڑھانے والا ہوں میم آ رہے یہ مددہ آ رہے مددہ یعنی کہ میم دال دال مددہ اور یہ میم والا بڑھانے والا ہوں تم سب کو بی الفی من الملائکتی مردفین الفی یعنی کہ ہزار فرشتوں سے مردفین پیدر پی یعنی کہ ایک کے پیچھے وما جعالہ اللہ اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے الا مگر بشرا یعنی خوش خبری یہ فرشتوں کا نازل ہونا ان کے لئے خوش خبری تھی ولتتمئننا بھی قلوبکم اور قلوبکم اور تاکہ اتمنان پالے بھی اس کے ذریعے تمہارے دل وما نسرو اور نہیں مدد الا ومن نسرو اور نہیں مدد الا مگر من عیند اللہ اللہ کے پاس سے ان اللہ بشک اللہ عزیز الحکیم غالب ہے حکمت والا ہے صدق اللہ العظیم وصدق رسول نبی کریم صلی اللہ 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 اللہ